بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرک شبہ خوش آمد ہے میں ہوں فاروق فیصلتان میں ہوں میاں سویل اکبار ہاں جی میاں صاحب کوئی خبریں شبرا بھی تلاش کی ہیں یا صرف میچ ہی دیکھ رہے ہیں آج کل بل میچ بھی دیکھتے ہیں بیچ میں دیکھتے رہتے ہیں خبروں کو بھی فالو کرتے رہتے ہیں آج کے میچ کا تو مزہ آ رہا ہے نا ابھی تک فیلہ حال تو ٹھیک ہی چل رہا ہے اسی پہ تین اوٹ ہو گئے ہیں بہر حال لینا در پتہ کوئی نہیں ہے پاکستانی ٹھیک ہی میں چاہاں جی اور کوئی نہیں بس مقابلہ کر کے نا وہ چوتھر بھی اوٹ ہو گیا جی شداب بھی اوٹ ہو گیا جی چوتھر بھی اوٹ ہو گیا جی چوتھر بھی اپنی خبران میں پاس ہی ہوتے کی خبریں جو رہا ہے کیا مطلب خبریں کوئی نہیں ہے وہ بس کوئی اپنا وہ یہ ہے وہ سائفر کا ٹرائل ہائی کوٹ میں چل رہا ہے عمران خان کا ادھر جو ہے اڈیالہ میں جو ہے وہ وہ اپنا نیپ کا کیس چل رہا ہے توشہ خانہ والا اور اسے والے سے کوئی جہد صاحب نے اجھے کوئی ادھر جہاں تو باقی تو جو ہے باقی وہ اپنا چیف جسٹس صاحب وہ گئے وہ کراچی گئے وہ پچھلے ایک چیف جسٹس کہ وہ اس کے لئے کوئی ادھر پاس کیا لوگوں کو کمپنسیٹ کریں مجھے گئے ابھی تک ہی کمپنسیٹ ہوئی مگر میں ہران ہو رہا ہوں خان صاحب وہ ٹیسلا ٹاور کو گرائے گیا تھا نیسلا ٹاور کی ٹیسلا ٹاور ٹیسلا ٹاور ٹھیک ہے اس کو گرائے گیا تھا اس لئے گرائے گیا تھا وہ ادھر جیگہ پر بنا ہوئے اب کوٹ نے آرڈر جاری کیا ہے وہ زمین بیچ کے اور وہ لوگوں کو پیسے دیئے جائیں تو وہ زمین بیچ کے وہ وہاں پہ جو زمین خریدے گا وہ وہاں پہ کیا بنائے گا راستہ بان کیا ہے راستے میں تھی ترکاری راستے میں وہ جو ہے وہ جد صاحب نے آرڈر جاری کیا ہے چلیں اچھا لوگوں کو کمپنسیٹ کریں مل جائے گی وہ تو بہت ہی زیارتی ہوئی تھی لوگوں نے اپنے ایک پروپٹیاں خریدی ہوئی بیچ کے پاس ایم نو سی بھی ہے بلڈنگ بھی بن گئی ہے وہ تو بہت ہی سرکاری داروں نے پانی کے کنیکشن بھی دیا ہے ہواں بیجلی کے دب دیا اب ہاں بیچاری کا کیا قصور ہے بہت ہی ججوی جو ہیں انگل کے باچھے اندہ دے یا بچہ دے جو ہوں بیجلی اور یہ سولر اللہ آپ اور میں ہر بندہ اس وقت وہ پشان ہے بیجلی کے بلوں سے سولر کے چھکر میں ہر بندہ سولر کے چھکر میں ہر بندہ سرکار جو ہے اس کی حوصلہ شکری کرنے جا رہی ہے اب اس کی بھی حوصلہ شکری کی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں کہ وہ کیا مسئلہ کیا ہے ٹھیک مریم نواز صاحبہ چیپ منسٹر پنجاب جو ہے انہوں نے آج پولیس کی وردی کیا پہن لیا وہ مرچے لگی ہوئی ہیں آرپا سے آرپا سے مرچہ لگیا ہے آرپا سے مرچہ لگیا ہے کہ آیا اچھا ہے بھو رہا ہے یہ تنقید ہو رہی ہے اسے واضح پہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جیسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے اس کا بٹن ایک دما ضرور پرس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلوگ بر بر بیگنے کو مل سکیں تو جی خان صاحب یہ چھوٹی چھوٹی یہاں ہی ہے وہ اڈیلا جیل وہ کان صاحب کان صاحب اور بشرای بی بی جب بھی وہاں پر کوٹ میں اپیرنس ہوتی ہے تو کوٹ سے زیادہ کوٹ کی پروسیڈنگ بہت کامی ریپورٹ ہو رہی ہوتی ہے زیادہ تو ریپورٹ وہی ہو رہی ہوتی ہے وہ جو بیشنگ کر رہے ہوتے ہیں آرمی چیف کی اور ڈی جی آئی ای آس آئی کی اور مطلب فوج کی جو بیشنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آج انہوں نے بڑا سخت بقائرہ جو ہے آرڈر جاری کی ہے انہوں نے ایک تو ان کو روکا ہے اپنا جو ملتیمان ہیں بشرا بی بی وین عمران خان ان کو کہے جی پہ آپ جو ہے یہاں پہ یہ کوٹ کا جو ہے تقدس کو مال ہوتا ہے آپ یہاں پہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں اور اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کی میں اجازت نہیں دوں گا تو اس لئے آپ جو ہے آئندہ سے اس قسم کی گفتگو نہ کریں اور پھر انہوں نے ریپورٹروں کو بھی بڑی جو ریپورٹرز وہاں پہ کور کرتے ہیں ان کو سختی سے تنبی کی ہے پھر آپ یہاں پہ جو ہے اپنا صرف یہ جو کوٹ کے اندر پروسیڈنگ ہے صرف آپ کوٹ کی پروسیڈنگ ریپورٹ کر سکتے ہیں آپ یہ تو نہیں میں اللہ اوپر ہوں گا پھر آپ یہاں پہ جو ہے ایک ملزم آکے جو ہے جو ہے آج یہ ایک اوپر ویشن دی ہے ادھر جو ہے وہ ہائی کوٹ میں جو ہے وہ چل رہا ہے سائفر کیس چل رہا ہے لیکن دیکھیں نا یہ پابندی لگانے کیا فائدہ پہلے کسی پابندی آپ ایکسس تو ہے نا سب کی ان کے وکلا تو ملنے آتے ہیں ان کی فیملی کے لوگ ملنے آتے ہیں وہ آگے باہر آگے کہہ دیں کہ جی چیرمین تب یہ کہہ رہے ہیں مگر وہ اس کو جو ہے نا وہ بھی سننے میں آیا وہ چیرمین صاحب جو کہتے ہیں ملنے آتے ہیں تو اس بیان کو کافی سوفٹ کر لینے میں اپنے خوف دیوئے تو سیلپ سینسر ہاں سیلپ سینسرشپ ہے تو وہ آپ جو ہے وہ اگر گالم گلوچ کریں گے فوج کو تو وہ جو وکیل باہر آئے گا تو وہ ویسے تو بیان نہیں کرے گا کہ خان صاحب نے جو ہے اس نے نہیں مر بیٹم نہ بتا ہے لیکن یہ تو کہا سکتا ہے کہ چنقید کا نشانہ بنایا ہے اور بڑی گدھی گدھی باتیں کی ہیں بڑی گدھی گدھی کے حضیات ہیں سیڈنگ چل رہی ہے ابھی ابھی تیس اپریل تک کی ڈیٹ ڈال دی ہے آج بھی کافی اس کے پر آرگومنٹ ہوگا چلتے رہے ہیں بہرحال وہ ایک روٹین کا پروسیجہ رہے ہیں وہ تو کیس چلتے رہے گا اور جو بھی اس کا غاصلہ ہونا ہے بہرحال یہ تو ایک کوٹ کے فرنٹ میں تھا باقی وہ نسلہ ٹاور کو ترم ڈسکس کرنے چکی ہیں کہ بتائیں گی کیا ہے کیا ہوگیا اگر وہ پلیس کی وردی پہن لی تیم نیسٹر رہے ہیں وہ پریڑ کا معینہ کرنے گئی تھی پاس آؤٹ پریڑ خواتین گی تھی وہ پتہ نہیں کتنی پانچ سو تیس پانچ سو یا چھ سو سے کچھ یاد ہے فائیو تھرٹی ہیں وہ پانچ سو تیس خواتین جو ہیں پلیس کی پاس آؤٹ پاس آؤٹ ہی ہیں وہ اپنا پورا جو بھی ان کا کورس ہوتا ہے گھر کے پلیس کا تو وہ اس کی تقریب میں گئی تھی تو وہ خود بھی انہوں نے ہی وردی پہن لی اور اس پہ جو ہے ان کے مخالفین نے ان کو پتہ نہیں کیوں مرچے لگیں گئے ہیں بھئی انہیں بھر دی جو چیز پالے ہوئے اس تھی جڑا نا مرچہ لگیا ہوئی ہیں وہ دی جتی تھی مرچہ لگیا ہوئی ہیں وہ دی سوٹا تھی مرچہ لگیا ہو دی ہر چیز میں مرچہ ایسا جو دی اٹھ سو رو کے دور دی ایلی آہ اٹھ سو رو کے دور دی ایلی وہ اس میں پوچھ رہے تھے اپنا وہ ایک پروگرام چل رہا تھا اس میں بخاری سے بھی جی وہ آپ میں چھ سو اور آٹھ سو کے سوٹ کی بات کی ہے تو وہ پھر اس کو جسکی فائی نہیں کر سکی دی چھ سو آٹھ سو کہتے جی وہ پرانے سوٹ بھی پہنتی ہیں تو پرانے سوٹ ہوں جے اپنا دو زاردہ چھ زاردہ لیا آتی وہ پندرہ سو دو ہو گیا پاپ آکے پہ رہی ہو سکتا ہے میں نے کہا جی ایک تو پہلی بات بڑی حوصلہ بات جو ہے جی ہمارے جیسے کنسرویٹیو مائشری میں پانچ سو تیس بچیاں جا ہے وہ پلیس فورس میں بہت اچھی خوشی کی بات ہے بہت بہت ان کی حوصلہ افضائی کی دیانی تھی پھر کوئنسیڈنس کے خاتون کی اپنیسٹر ہیں وہ آئی پاسنگ آؤٹ پر اور انہوں نے ان کا ایری فرم پہنا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا میں اور کسی نے نہیں پہنا اس کو چھوڑ لیں قواعدہ زیادت دیتے ہیں ضرور موجود ہیں چیف نیسٹر اور گورنر جو ہے وہ پلیس فورس کی وردی پہن سکتے ہیں اور اس کے سرٹن روپزہ اسی کے تحت پیرامیٹر کے تحت انہوں نے پہن گی تو اس میں جو ہیں ان کے پھول چھول کوئی زیادہ نین لگے نظر آ رہے تھے وہ مطلب وہ ایک سیمبولک تھی نا بہت بہت نہیں پھول چھول نین لہ سکتے تجھے ایجی دے پھول لائے اون اے ایس پی دے ٹوپی تے ایجی ایل نہیں پائی سو ٹوپی آئی جائی مگر وہ اتنا نہیں اس سے تو ظاہر ہے کہ ان بچیوں کا بھی اوثلا فضائی ہوئی بہت اوثلا فضائی ہوئی فورس بھی جو مرائل جو ہے وہ بڑا ہوگا ہاں تانہ دیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ بابر نظر لے واقع پہ کبھی اس پہ خاموش رہے جب پلیس ٹیف بھی جو ہے ایم ای کے بلی حل ہو گئے اور ایک پتہ ہے کہ آپ کے سوسائیٹی میں اور آپ کے یہاں کون تاکتک ورور کیا چاہتا ہے لہذا وہ ہی اس پہ بات ہونی چاہیئے ہو سکتے ہیں سرکاری خطاق تابت میں ہوئی ہو کوئی سرکاری طور پر آرمی اور آرمی اور آرمی لکھا گیا ہوگا ایسی بات نہیں ہے وہ بڑا رولہ بڑا ہے اس کے بعد انکوائری کمیٹی بن گئی ہے ہائی پاپر انکوائری کمیٹی بنی ہے جس کی اپنا پوری انکوائری ہو رہی ہے مطلب وہ کوئی ایسے تو نہیں مطلب پہلے تو انہوں نے اپس میں بیٹھ کے ایم کی بھی تیہ کر لیا تھا سارے معاملہ تیہ ہو گئے تھے پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات پنجاب پلیس زندہ بات سارے مل کے نعرے بھی لگائے فوجیوں نے اور پولہ سالوں نے مگر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جب اس کی جو ہے یہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے لسیڈڑ کی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ذرا اور بھی لوگ بیچ میں شامل ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے پھر ایک انکوئری کمیٹنگ گرہ بنا دی اچھا میں اس دن بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ ایک انٹرٹم ایس او پیز ہیں فورسز میں کہ اگر فورسز کے بندے کوئی شکایت ہوئی اور اس نے آا کے اپنے یونٹ میں بتایا ہے کہ میں دراصل یہ ہوئے تو وہ یونٹ جہاں کے خساب برابر کر کے ٹکائش کوئی کراتی ہے لیکن انٹرنلی جو ہے وہ بات میں تحقیقات شروع ہوتی ہیں کہ کس کا قصود تھا کہ کس کا قصود تھا مطلب پہلے جا کے اصاب برابر کرے ہو تو یہ سوشل میڈیا پہلے بھی کئی واقعات بہت واقعات ہوتے رہتے ہیں اس کو فالو اپ نہیں ہوتا اب کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہر ایک ایک ایکسس میں آگے ہیں ہر ایک پتا ہونا چاہیے آج کے معاملے میں ہر ایک صاف اور شفاق ہونی چاہیے تو بہرحال کئی ایک تو یہ تنکیر ہوتا رہا ہے سپریم کمانڈر سپریم کمانڈر کب آرمی کی بردی پہن کے لئے کسی ایسی تقریب میں نظر آتے ہیں صدر صاحب جو ہیں وہ رولز کی گنجائش آئے کے نہیں ہیں پولیس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں پولیس کی تو بردی پہن سکتے ہیں وہی لوگ پہنچ رہے ہیں وہ سامنے تصویر آئی ہیں نے دیکھنا ہے کہ اپنی اپنی فورسز کا مراز بلان کرنے ٹرمپ کی تصویر سامنے آئی ہے اوباما کی سامنے آئی ہے چینی پریزینٹ کی سامنے آئی ہے سوزر لینڈ کی پرائنیسٹران کی سامنے آئی ہے تو فورسز کے فنکشن میں جا کے فورسز کا حوصلہ بڑھانے کے لئے بہنتے ہیں خان صاحب وہ جو اس کے مخالف ہیں مریم نواز کے انہوں نے تو کوئی نہ کوئی انہوں نے تو ہر چیز پر مریم کی تنقید کرنی ہی کرنی ہے وہ تو اپنا جو مرضی پہن لے وہ تو جو بھی کپڑے پہنتی ہیں ان کے اوپر تنقید کرنی ہے ایک خبر جو ہے نا میں نے دیکھا کہ اسی سارے حوالے سے وہ انڈر پلے ہوئی ہے حاصل میں تو تنقید کرنی چاہیے وہ جو کام کر رہی ہیں اس کے اوپر تنقید کرنی چاہیے جو بات انڈر پلے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ جناب جو رولز کے مطابق جو ہیں فورس کی تداد کے مطابق سات سو خواتین کام ہیں اچھا جو ان کی ریشو جس حساب سے ہونی چاہیے اس کی نشاندیکی اور کہ یہ اسے فوری کیا جائے اچھا good یہ اچھا value اس میں بہر آجی یہ چیزیں تو آپ کو سولر کی کا جو issue ہے آپ کہہ رہے ہیں میں نے سولر دکھوانا ہے لیکن آپ اس کی ساری چیک بھی کرنے ہیں پہلے بھی یہی کلکولیٹ کرتا تھا پہ اس کو مطلب government اوپر سے تو نظر آتا ہے اس کو جو کافی مگر وہ ہی میں سوچتا تھا اگر بجلی جو ہے ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو ہیں وہ جو بجلی ہے وہ ہی بڑی ایکسس ہے تو اگر سولر پہ ہم لوگ چلے جائیں گے تو ان کو تو ہم نے پیسے دینی دینی ہوں گے ایسا نہیں ہے یہی وجہ ہے نا سولر کی اوصلہ بھی کی جاری تھی لیکن ہمارے جو منصوبہ ساتھ تھے اب جائے اس میں جو مرضی حکومت اور ان سب کی ڈیٹیل سامنے آنی جائیں ہیں کہ اس نے کتنے کتنے کے موعدے کی ہیں ہمیں پینتیس ہزار میگا وارٹ کے پیسٹی چادز دینے ہی دینے ہیں وہ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں پینتیس ہزار میگا وارٹ کے پیسے دینے ہیں دینے ہیں ہمارے کھپت جو ہے سارے سال میں منیمم سبزیوں میں بہت کم ہو جاتی ہے آٹھ ہزار میگا وارٹ یعنی کہ آپ کو ستہائیس ہزار کے پیسے دینے دینے ہیں اور میکسیمم جو ہے آپ یوٹلائز کرتے ہو یا جو آپ ترانسمنٹ کر سکتے ہو وہ اٹھائیس ہزار ہے تو میں دے آپ نے پینتیس ہزار یہ کی ہوئے ہیں اگر سولر پر کنورٹ ہو گئے تو آپ بجلی کے جو اس کیالیس کیالیس کے اثر پر زائد وہ آپ کو کون دے گا اس وقت تین ہزار میگا وارٹ وہ سولر پر بن رہی ہے پاکستان میں پڑیوس ہو رہی ہے مطلب اس میں وہ جو شامل ہے جو ٹوٹل اپنا نیٹ میٹرین کے لئے بھی تین ہزار میگا وارٹ وہ پاکستان میں بننا شروع ہو گئی ہے سولر اور جب نیٹ میٹرین کی دو ہزار بائیس میں پہلے داسی آرار پر یونٹ سے بڑھتے بڑھتے یہ اکی سر پر یونٹ پر آتی اور پڑی اکی پرائز ہے تو وہ اکیس رو پر اب دس رو پر کرنے لئے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں یہ بھی اپنا نیٹ میٹرینگ اس طرح جب یہ ریٹ بڑے ہیں جس طرح سب لوگوں نے گندم لگا دی اس طرح بہت زیادہ امپورٹ ہوا ہے اور اس وقت جتنا اس کا ایکوپمنٹ ہوا ہے اگر یہ انسٹال ہو جاتا ہے اگرے ایک سال میں انسٹال ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں چھ ہزار میگا وارٹ وہ سولر کے ذریع پروڈیوس ہو رہی ہو گی تو یہ تین ہزار کا شارٹ فال بجلی سولر میں بڑے گی تو ادھر سرکار نے پیسے لے نہیں ہاں مگر خان صاحب یہ نیٹ میٹرینگ والا بھی تو بہتا بڑا فراد ہے چلے ابھی تجھلے آپ کہہ رہے ہیں اکیس رو پر بجلی میں بنا رہا ہوں میرے سے حکومت خرید رہی ہے اکیس رو پر اور مجھے پھر وہ ہی سیل کر رہی ہے کتنے میں پچاس رو پیسے اوپر بن جاتا ہے سارے وہ اگر اس کی قلب نہیں اس میں سارے جو ہے جو سارے جو سارے 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 اتنا عملہ رکھا ہوا ہے فراد کے لئے جوریوں کے لئے بجلی بھی جوری ہو نہیں ہے جو سارے جس کو بھی میں مشورہ دیتا ہوں پہ نیٹ میٹرنگ تو کسی کو کرانی نہیں چاہیے جس نے سولر لگانا ہے ڈائریکٹ سولر لگا ہے اور اپنی بجلی خود ہی اپنے اپنی پروڈیوز کرے وہ ان کو تو دینی نہیں چاہیے بجلی کمپنی کو آپ کو بجلی دینی نہیں چاہیے وہ تو ادھر سے گھوم کر آتی اور آپ کو کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے سدھ سے دے اپنا سولر پیرل نہ ہوتا ہے اپنی بجلی رکھو ایسی چلائی رکھو رات پکے ہاتھ سے بیٹھ لیا ہے ہاں یہی طریقہ کار ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں مجھے اس چیز کا بھی خطر ہے جب لوگ ڈائریکٹ لگانی چلو کر دیں گے سولر کوئی پتہ نہیں ہے گورنمنٹ جو ایک جنرل پالیسی دے 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 جنے جنے سولر لائے مجھے لگتا ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو جائے ہواں سے آنے والے دنوں میں ہواں سے آنے والے دنوں میں یہ ساری سٹیٹ کی چیزیں ہوتی ہیں زمین کے اندر زمین کے اوپر بارحال دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو کافی ہے ٹھیک ہے جی آج تک کے لئے اتنے کافی کل انشاءاللہ فریش بیلو کے ساتھ پھر آخر خدمتوں کے اجازت دیجئے اللہ حافظ